جولائی دوہزار دس میں آنے والے تاریخ کے بدترین سیلاب نے پاکستان کی دو کروڑ آبادی کو براہ راست متاثر کیا جبکہ ملک کا بیس فیصد حصہ پانی سے مکمل طور پر تباہ ہو گیا جس وقت پاکستان سیلاب سے بری طرح متاثر ہو چکا تھا اور سیلاب میں فسے ہوئے عوام امداد کے منتظر تھے ایسے میں سعودی عرب ان اولین عالمی ممالک میں سر فہرس تھا جس نے مصیبت میں فسے ہوئے پاکستانی بھائیوں کی مدد کے لیے امدادی کاموں کا سلسلہ شروع کیا یہ وہ موقع تھا جب سعودی کنگ شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز نے پاکستانی بھائیوں کے لیے نہ صرف اپنی اور اپنے خاندان کی جانب سے دل کھول کر امداد کی بلکہ سعودی عوام کی جانب سے بھی مصیبت میں مبتلا عوام کے لیے امدادی مہم کا آغاز کیا ایسے موقع پر پاکستان میں نے آنے والے سعودی صفیر ابراہیم الغدیر نے بھی پاکستانی بھائیوں کی امداد کے لیے اپنے دن رات وقت کر دیے اور سعودی عرب سے آنے والے امدادی سامان کو لے کر خود متاثرہ علاقوں میں پہنچے سعودی صفیر ابراہیم الغدیر نے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان امدادی کافلوں کا ائر بریج قائم کر دیا اور ثابت کیا کہ پاکستان اور سعودی عرب دو علیدہ علیدہ ملک نہیں بلکہ ایک ہی اسلامی مملکت ہیں سعودی صفیر ابراہیم الغدیر نے پاکستانی آلہ حکام نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آثارٹی کے افسران اور عوام سے ان کے مسائل جان کر انہیں سعودی حکام تک پہنچایا اس طرح سعودی حکومت کو پاکستان کی مشکلات سمجھنے اور ان کے حل کے لیے اقدامات کرنے میں آسانی پیدا ہوئی سعودی عرب سے امدادی سامان کے کافلے پہنچنے کا سلسلہ جاری تھا کہ شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کے حکم پر سعودی رضاکار بھی پاکستانی بھائیوں کی امداد کے لیے پاکستان پہنچنا شروع ہو گئے اور سعودی بھائی خود پاکستانی بھائیوں کے لیے امدادی سامان لے کر ان کے اجڑے ہوئے گھروں تک پہنچ گئے دوسری جانب سعودی عوام نے بھی امدادی کاموں کے سلسلے میں اتیاد جمع کرانے کا سلسلہ زور و شور سے شروع کر دیا اور اس کام میں بڑوں کے ساتھ ساتھ معصوم سعودی بچے بھی کسی سے پیچھے نہیں تھے رمضان المبارک کا مہینہ سلاب اور متاثرین سلاب کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں گزر گیا جبکہ عید الفطر کی آمد پر ان متاثرین کی امداد اور ان کے غموں کو باتنے کے لیے تمام لوگوں نے متاثرہ علاقوں میں پہنچنے کا فیصلہ کیا تاکہ ان لوگوں کو بھی عید کی خوشوں میں شریک کیا جا سکے ایسے میں پاکستان میں سعودی صفیر ابراہیم الغدیر اور سعودی رضاکاروں نے مسیبت میں مقتلا پاکستانی بھائیوں کے ساتھ عید کے ایام سلاب زدہ علاقوں میں ان پاکستانی بہن بھائیوں کے ساتھ گزارے جبکہ خادمین حریمین شریفین شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کے حکم پر سندھ کے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقے تھٹھا میں سعودی حکومت کی جانب سے ایک بستی آباد کی گئی اس میں متاثرین سلاب کو ہر ممکن سہولت فرام کی جا رہی ہے اور ان تمام کاموں کی نگرانی پاکستان میں سعودی صفیر ابراہیم الغدیر کر رہے ہیں پاکستان میں آنے والے تاریخ کے بدترین سلاب کو چھ ماہ کا عرصہ ہونے کو آیا ہے لیکن سعودی امداد اور رضاکاروں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے ہٹھا میں قائم سعودی خیمہ بستی و متاثرین سلاب کی بحالی کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے سعودی رضاکار آج بھی اس حوالے سے اپنی ذمہ داریاں سبھال رہے ہیں کیمرامین مدسر جاوید کے ساتھ سید آصف علی نیوز مند اسلام آباد